اس کے پیشل وڈیو میں نے گروتھ ہارمونani بھی آیا جو اور عون انالڈاگرے ہیں جو انالڈاگر team جی diagnostic ای Barbara انٹام انٹیونیسٹ کیوں کیوں ض evenings جڑ ہیں اس لئے ضروری ایک growth ہارمون کا cq оп L video جیسر ہارمون دیکھیں اگر اس طرف یہ آخر ملائے گuoؑ رہن سے Within جانس ہیں جرنے آخر کے لیے شاعرات ہو گیا ورNão абсолютно پہلے ہیں Director Frankly martyrٰہ سوالش سوال patneqДаہ leagues گروتھ ہرمون اگر اس میں انکریز ہو جائے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے جائی گانٹیزم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جائنٹ بن جاتی ہے مطلب ان کا نومل جو سٹیچر تھا ان سے بھی بڑے جو زیادہ اس کے لیمز ہو جائیں گے بارڈی ڈیویلپ اور بھی انکریز ہو جائے گی ایٹرنلز میں کیا ہوگا ایٹرنلز میں تو اپنے نومل سٹیچر ڈیویلپ ہو گیا ہے لیکن فضل بھی جب انکریز گروتھ ہرمون ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اب اب وہ گروتھ ہرمون جب انکریز ہوگا تو اس کی وجہ سے اکرومیگیلی ہو جائے گی اس میں کیا ہوگا اس میں جو ہے نا بونڈ ڈائیمیٹر انکریز ہو جاتا ہے جیسے فرض کرے یہ جو ہے نا فرض کرے یہ اس کا ہاتھ ہے اس میں بونڈ ہے ٹھیک ہے اب اکرومیگیلی کی وجہ سے زیادہ موٹے موٹے ہو جائیں گے ٹھیک ہے جس سیکھرو میکلی اوکے تو اس کو جائیں نا کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہوگا اب ہماری باڈی میں جو ہے نا گروتھ ہارمون کیوں انکریز ہو سکتا ہے یہاں جو ہے نا مطلب اس لیے انکریز ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو نا پیچھوٹری اڈینوم ہو اڈینومہ کیا مطلب اڈینومہ کا مطلب کے کوئی بھی ٹیومر ہو جو کہ آہ ہورمون سیکریٹ کر رہے ٹھیک ہے ایڈینوما اوما کا مطلب ماس ایڈینوما مطلب کے گلینڈولر سیکریٹنگ ٹھیک تو وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں یا وہ سمال ہوگا یا لارج ہوگا جب سمال ہوگا تو ہم ڈرگز دے سکتے ہیں جسے وہ کنٹرول ہو سکے مطلب اس کی وہ اور سیکریشن جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے لیکن جو لارج ایڈینوماس ہیں وہ جو ہے نا بائی سرجری یا پھر بائی ریڈیئیشن وہ کنٹرول ہوں گے ٹھیک اب جو سمال ہے وہ جو ہے نا دو قسم کے ڈرگز ہم دیں گے جسی وجہ سے جو نا وہ کنٹرول ہم کرسیں گے جو دو انٹیگونیس ہم ڈسکس کریں گے یہ تو یہاں پہ دو ڈرگ کنٹرول یہاں پہ نہیں ہے تو یہ سرجری ہو گئی ہے سمال کے لیے دو قسم کے ڈرگز ہوں گے ایک ہو گئے انالاؤگز ہوں گئے ٹھیک ہے جو جو ہے نا سٹومیٹو سٹیٹن کی طرح ہی کام کریں گے انہیبیٹ کریں گے گروت انٹیگونیس جو کہ جا کے ریسیپٹر کو بلوک کر دیں گے ریسیپٹر کو بلوک کریں گے تو وہ گروتھ ہرمون جو اپنا پروپر لیے کام نہیں کر پائے گا تو یہ میں ابھی چاہنا ڈسکس کروں گا کون سے پہلے جو اینالاؤگز ڈسکس کرتے ہیں اوکے تو سومیٹو سٹیٹن اینالاؤگز اچھا اب یہ کیا کریں گے یہ جا کے اپوزٹ انہی مطلب اپوزٹ فنکشن کریں گے گروتھ ہرمون کو سٹاپ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ گروتھ ہرمون کو بھی سٹاپ کرتے ہو اس کے علاوہ جو ہے نا انسلین کو بھی سٹاپ کریں گے گروکاگون کو بھی سٹاپ کریں گے اور گیسٹرین جو سٹمک میں ہے اور یہ پینکریاز میں ہے ٹھیک ہے اور یہ انٹیرے پیچوٹرک ہو گیا ان سب کو بھی ساتھ جو ہے نا سٹاپ کر رہے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ جب ہم اگزوجینسٹ مطلب یہاں پہ جو ہے نا ہم آوٹ سائیڈ دا باڈی سے ہم اسٹومیٹو سٹیٹنگ دے رہے ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ انالاؤگز انالاؤگ مطلب ہم خود اگزوجینس سپلائی کرتے ہیں ٹی روپیچوٹری بھی بناتا ہے لیکن یہ بنا نہیں رہا نہیں بنا رہا تو اس لیے جو ہے نا یہ مطلب سپریشن نہیں کر پا رہا ہے ہماری باڈی تو ہم جو ہے نا اگزوجینس سپلائی کر رہے ہیں اس اسٹومیٹو سٹیٹنگ کی ٹھیک ہے اگزوجینسٹ سپلائی دے رہے لیکن اس بات اس میں یہ کسٹومیٹو سٹیٹنگ کی جو انالاؤگز سٹارٹ میں بنے تھے اس کی جو ہے نا ون ٹو تھری منٹ کے اندر وہ کیا کرتے ہیں انیکٹیو ہو جاتے تھی مطلب انیکٹیو مطلب میٹیبولائز ہو کے ایکسکریڈ ہو جاتے تھے کس سے کڈنی سے اب آپ خود سوچے ون ٹو تھری منٹ میں وہ کیا کر لے گا کچھ نہیں کر سکتا نا تو اب اس کی جگہ اب دوسری ڈرگ یوز کرتے ہیں that is اوکٹریو ٹائٹ اوکٹریو ٹائٹ کیا ہے یہ جو ہے نا یہ بھی اب انی لاؤگ ہے سٹومیٹو سٹیٹنگ کا لیکن یہ کیا ہے it is long ایکٹنگ ٹھیک ہے it is long ایکٹنگ کتنے دیر تک کام کرتے یہ جو ہے نا about eighty minutes تک کام کرتے اور اس کے علاوہ it is more potent کتنا potent ہے forty five times اب what is potency potency اب کرو میں تھوڑا سا explain کر لیتا ہوں اور اگر clear نہیں تو جنرل فارمکالوجی کی playlist اب میں آپ potency میں potency efficacy سب کچھ میں نے ڈیٹیلیں بتائی ہوئی ہے potency similar بس چھوٹے الفاظوں میں ڈرگ ڈوز کے ساتھ کام ہے کہ اگر یہ ہم دس ڈوز دے رہے تھے تو اتنا کام کر کے کچھ نہ کچھ کر رہا تھا یہاں پہ forty five times less ڈوز اس کو مل رہا ہے ٹھیک ہے مطبع اس طرف یہ یہ growth hormone جو سٹومیٹو سٹیٹن تھا وہ کر رہا تھا مطبع یہ اتنی ڈرگ ہے مطبع چلے اس ٹومیٹو سٹیٹن کا یہ انالاک تھا یہ جو وان ٹو تری منٹ کا اور یہ اتنا کام کر رہا تھا اب جب یہ اکٹروٹائیڈ ہے وہ اتنی سی ڈرگ ہے لیکن کام اتنا کاری پڑا forty four times increased کام کر رہی ہے اب یہ جو ہے نا ہم یوز کرتے ہیں جو کیا کرے گا انہیبیٹ کرے گا growth hormone کا release اب اس کی جو ہے نا administration کیا ہوگی administration یہ کیا ہے یہ جو ہے نا ہم سب کیوٹینیس لی دیں گے ڈوز کتنا ہے 50 to 200 ڈرڈ ہے ٹھیک ہو گیا میٹ ہر آپ گھنٹے میں 50 to 200 ڈرڈ میرو گرام اچھا اس کی وقت سے وہ سمٹمز جو صورت تھے growth hormone کے ڈینوڈونہ کی وجہ سے جو small ڈینوڈونہ تھے ان کی وقت سے وہ ریڈیو سٹ ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں اس کے جو سایٹ افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہیں abdominal cramps اور اس کے علاوہ نازیاں ہو سکتے ہیں vomiting ہو سکتی ہیں flatulence ہو گئی statoria ہو گیا statoria مطلب کہ excretion of fat in feces absorption proper نہیں ہو رہی تو excretion of fat in feces اور کیا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ gallstones ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا جب long term اگر use کریں گے تو اس کی وجہ سے deficiency ہو جائے گی vitamin b12 کی absorption proper نہیں ہوگی تو ہماری body میں vitamin b12 کی deficiency ہو جائے گی جس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے enemy ہو سکتے ہیں تو ہم نے یہ analogs discuss کر دی ہیں یہ سارے ہو گئے اب کیا discuss کریں گے receptor antagonist discuss کریں گے جہاں پہ ڈسکس کریں گے that is pig visum ant ٹھیک اب یہ کیا ہے receptor antagonist receptor میں نے جو ہے نا growth hormone کا بتا دیا تھا کہ ڈائمر receptor تھے وہاں پہ growth hormone جو ہے نا جس طرح attach ہوتے تھے یہ receptor کیا وجہتے ایک ساتھ ہو کے ڈائمر بن جاتے تھے لیکن یہاں پہ کیا ہوگا یہ process جو ڈائمرائزیشن ہوتا یہ جو نے stop کر دیکھا ہے پہ ڈسکی وجہ سے ڈائمرائزیشن نہیں ہوگی جب وہ نہیں ہوگا جب وہ نہیں ہوگا یہ جاک فوسفوریلیٹ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو جب یہ نہیں ہوگا تو وہ جو جو بن رہے تھے اب وہ نہیں بنیں گے جب وہ نہیں بنیں گے تو جو growth hormone اپنا کام کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو سارا جو کام growth hormone کا تھا وہ سارا stop ہو جائے گا آچھا اب اس کی administration کیا تھی اس کی administration جو ہے نا سب کیوٹینیس لی ہوتی ہے ٹھیک آچھا تو جب یہ جو جب ڈرگ پیگویسومانٹ جب آہ مطلب انٹریڈیوس ہوئی تھی جب اس کی تیسٹنگ سٹارٹ سٹارٹ میں کی گئی تھی ایکسپریمنٹ تھی یہ میں بتا دیتا ہوں مطلب اس سے پتہ چل جائے گا کہ کتنی ایفیکٹیو ہے پرس کریں ہنڈرڈ پیشنٹس میں جو ہے نا ہم نے یوز کی تھی یہ ڈرگ تو اس میں جو نائنٹی سیون پرسنٹ جو پیشنٹ تھے نا ان کے جو وہ کیا ہوتے وہ کیوں رو گئے تھے اور اس میں جو ہے نا ٹو پیشنٹس جو تھے نا ٹو پیشنٹ اس میں کیا ہوئی تھی اس میں جو ہے نا انکریزڈ لیور انزائم فنکشن ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ جو دو پریشنٹ تھے اور میں جو سمال ٹیومر تھا وہ انکریزڈ ہو گیا تھا تو مطلب یہاں سے پتہ چل سکتا ہے آپ کو کہ ہاو مچ دس ڈرگ اس بہت ایکٹیو ٹھیک ہے نایٹس آر پرسنٹ افیکٹیف تھا جب سٹارٹ میں ہی جو ہے یہ پروڈوس ہوئی تھی اوکے سو پس دس وز آل آباوٹ دا گروتھ ہارمون اٹیگونیس اس میں اٹیگونیس یا اگونیس جو جتنے بھی اس میں کوئی کنفیوجن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اللہ حافظ